موسیقی ناظرین آپ یہ ہے مہناز کے بل نیٹورک آپ دیکھ رہے ہیں پونچ ویزن چینل پونچ ویزن چینل کے خصوصی پروگرام پونچ آج میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان محتشی مہتشام ڈالتے ہیں پونچ آج کی اہم سرکھیوں پر ایک نظر صبح کشمیر کے سبی دس ازلاب میں موبائل پوسٹ پیٹ سرویس سنوار کو دو پہر بارہ بجے بعد پہال ہوں مرکز کے جانب سے سیاہوں کو وادی میں آنے جانے کی اجازت دیے جانے کے بعد کچھ ہی روز بعد دیا گیا یہ فیصلہ ہاں بہت راحت ملتی ہے جو آج یہ فون چال ہوئے ہیں بی ایسل یا کوئی بھی پوسٹ پیٹسنگ بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے آج موبائل سرویس مرکزی حفاظتی صلاحکار عجید روبال نے کہا کہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کی جانے کے ساتھ ساتھ ضرور ہے کہ اس کی جڑ کا بھی پتہ لگا جائے نیشنل انویسٹیگیسن ایجنسی کی جانب سے منقضہ تقریب کے دوران انہوں نے کیا بزارے خیال این آئے کے عالی اینکار بائی سی موڈی نے بھی اس دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ این آئے کی طرف سے 90 فیصد قیسوں کی جانچ کی گئی ہے سپریم کورٹ میں آئیودیا معاملے کی سنوائی آخری دور میں پہنچ گئی ہے رام جنم بھومی اور بابری مسجد کے مالکانہ حق کو لے کر حضالت میں اٹھرپس میں روز بھی اس معاملے کی سنوائی سے مدیہ پردش کے این ایچ سکسٹی نائن پر رسائل پور گاؤں میں ایک کار حادثے کا شکار چار ہاگ کی کھلاڑی موت کا شکار تین زخمی نیدر لینڈ کے راجہ بلیم ایگل ایکسینڈر اور رانی میکسی ہندوستان کے دھورے پر ہیں آج وزیراعظم ہند نریندر موڈی کے ساتھ کی ملاقات کہا کہ ہندوستان کی مہمان نوازی انہیں پسند آئی جمہو پتھانکورٹ ہائیوے پر بنائے گئے ٹول پلازا کے خلاف آج بھی ٹرانسپورٹروں کا احتجاج رہا جاری ٹول پلازا وہ ختم کرنے کا کیا مطالبہ گاڑیوں کی عام دورہ بند رہنے سے مسافروں کو بھی کرنا پڑا پریشانیوں کا سامن حضب احتلاف کی جماعتوں نے تی بارتیا جنتہ پارٹی کی سربال کو بنایا تنقید کا نشانہ ٹول پلازا شروع کرنے پر کی مضمت بارتیا جنتہ پارٹی کے لیڈران نے بھی کہا کہ جمہو کی عوام کے ساتھ ہو رہی ہے نائنصافی ہمیں اس کے ساتھ نہیں جلو سکتا ہے تو سارے ہم بھی سبھی پارٹی ہیں جو اس کے لیے اندران کر رہی ہیں کشمیر کے بڑھگاہ میں سومو گہڑی میں دھماکا کسی طرح کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں حفاظتی عملوں نے کاروائی کر دی شروع راجبور کا معذور کفیل احمد کئی طرح کی پریشانیوں کا شکار تین کلومیٹر ہر روز سفر کر کے اپنی روزی روٹی کا کرتا ہے انتظام محکمہ سماجی بہبود سے کیا سکوٹی فراہم کرنے کا مطالبہ تریان میں انفینٹری برگیٹ اور محکمہ یوز سرویس اینڈ سپورٹ کی جانیت سے گرز ہائی سکول دگوار دیڑوہ میں کھیلایا جارہ والیوال ڈورنامنٹ ہوا اختتام بسی اختتامی تقریب میں جلاترہ کے ہاتھی کمیشنر پونچ ایس ایس بی پونچ کے علاوہ برگیٹ کمانڈر کے ہاتھوں کھلاڑی میں کیے گئے انعامات تک سے موسیقی موسیقی